شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو جی جناب آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادھر کلاسن کو کیسے ہم سیف کر کے رکھ سکتے ہیں میں جو ہوں وہ ٹیچنگ کرتی ہوں اور جب میں گھر آتی ہوں تو لائٹ نہیں ہوتی ہے کوکنگ کا ایشو ہوتا ہے یا پھر پانی نہیں ہوتا ہے تو کھانا برانے میں مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے سم ٹائم تو گیس بھی نہیں ہوتی اس لئے آپ پلاننگ جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں میں اندر کلسن نہیں پیستی ہوں تو یہاں پہ میں اپنے ایک پاہ ادھرک لیا ہے آدھا پاہ ادھرک لیا ہے آدھا پاہ ادھرک لیا ہے اور اس کو میں نے گرینڈ کر لیا جیسے ہم پانی کے ساتھ گرینڈ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے اور یہاں پہ میں نے ایک جار لیا ہے اور اب اس میں اندر میں نے ڈالے ہیں ڈو ٹی سپون آئل اور اس کے اندر ابھی میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ تو یہ میں نے ڈالا ہے اب اس کے بعد جو ہمارا جو میں نے مکسچر تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے چمچ کو خوب اچھی طریقے سے ہلانا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ اوپر تہہ میں آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور ہمارا آئل جب اوپر آ جائے گا تو ہم یہ جو ہے ادرکلیسر وہ ہم سیپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو باہر بھی رکھتے ہیں روم ٹیمپلیچر میں بھی رکھتے ہیں تو تین سے چار دن تک یہ ادرکلیسر خراب نہیں ہوگا گرین نہیں ہوگا اور ایسے آپ اس کو پورے مہینے کے لئے بھی فریج میں رکھیں گے تو بھی یہ گرین نہیں ہوگا اپنا بہت ساتھا خیال رکھئے گا اللہ حسین سے